خالقِ دو جہاں ربِ عظیم ذات تیری ہے لائقِ تعظیم تُو نے بھیجا جہاں میں اپنا حبیب ہے جہاں میں جو صاحبِ تقریم وہ نبی جو ہے رحمتِ عالم خلق جس ذات کا ہے خلقِ عظیم رہنمائی ہماری کرتا کون جو نہ آتے ہمارے رسولِ کریم تُو ہی غفار ہے تُو ہی ستار تیری ہی ذات ہے خبیر و علیم ہے مگن تیری یاد مکاوش تیرے در پر ہے خم سرِ تسلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین بہادر بھائی تیسرے بھائی کی شادی فرشتوں نے ایک عیسائی لڑکی سے کیوں کروائی آئیے ہم یہ واقعہ سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوگا بزارش کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آپ ساتھ دبا دیا کریں اور نوٹیفکیشن پر بھی آپ کلک کریں اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ تین بہادر بھائی ہکایت کا نام ہے حضرت سیدنا علی بن یزیدی علیہ رحمہ کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک شام سے مجاہدین اسلام کا رش کر اسلام کی سہ بلندی کے مقدس جذبے سے سرشار دلوں میں شہادت کا شوق لیے روم کے عیسائیوں سے جہاد کرنے روانہ ہوا اس عظیم لشکر میں تین سگے بھائی بھی شامل تھے تینوں شجاعتوں بہدری جنگی مہارت حسن و جمال اور سب سے بڑی بات جوانی میں بھی زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھے یعنی اللہ سے ڈھڑنے والے عبادت گزار وہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے لشکر اسلام کفار کی سرکوبی کے لیے منزلوں پر منزلے تیہ کرتا روم کی سرحت کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا ان تینوں بھائیوں کا انداز ہی نرالہ تھا وہ لشکر سے الہدہ ہو کر چلتے جب لشکر اسلام کسی جگہ قیام کرتا تو وہ لشکر سے کچھ دور قیام کرتے یعنی وہاں پر ٹھہرتے اگر کہیں ان کے ہم پلہ یا ان سے زیادہ طاقتور دشمن نظر آجاتے تو یہ تین افراد یعنی تینوں بھائی مل کر ان کا کام ختم کر دیتے جب مجاہدین کلشکر رومی سرحت کے قریب پہنچ گیا تو اچانک مسلمانوں کے ایک دستے پر عیسائیوں کے ایک دستے نے حملہ کر دیا ان کی تعداد بہت زیادہ تھی جنگ شروع ہو گئی اسلام کے بہادر سپاہی بے فکر ہو کر لڑ رہے تھے مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی اچانک رومیوں نے مسلمانوں پر شدید حملہ کر دیا اور بہت سے مسلمان جامع شہدت نوش کر گئے اور کچھ قید کر لے گئے جب ان تینوں بھائیوں کو یہ خبر ملی تو وہ تڑپ اٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچیں کیونکہ وہ ان سے الگ تھے اسی وجہ سے اب تک ان پر حملہ نہیں ہوا تھا چنانچہ اسلام کے یہ تینوں شیر غز و غزب کی حالت میں میدان جنگ کی در حرمانہ ہوئے وہاں مسلمان بہت سختی کی حالت میں تھے انہوں نے وہاں پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا اے ہمارے مسلمان بھائیوں اب تم نہ خبراؤ ہم تمہاری مدد کو پہنچ چکے ہیں سب کے سب جمع ہو جاؤ اور ہمارے پیچھے پیچھے رہو انشاءاللہ عزوجل ان رومی عیسائیوں کو ہم تینوں شیر ہی کافی ہیں یہ سن کر مسلمانوں کا جذبہ پڑھا ہمت آئی اور وہ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے ان تین بھائیوں نے آندھی و طفان کی طرح عیسائیوں کی فوج پر حملہ کیا جس طرف جاتے لاشوں کے ڈھر لگا دیتے ان کی تلواروں اور نیزوں نے ایسے جنگی جوہر دکھائے کہ رومیوں کو اس جنگ میں مو کی کھانی پڑی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اپنے لشکر سے جاملے وہ عیسائی جو اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے جب ان پر اسلام کے بھپرے ہوئے ان تین شہروں نے حملہ کیا تو وہ لومڑی کی طرح میدان جنگ سے پھاگ گئے جب روم کے عیسائی بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ اسلام کے تین شہروں نے جنگ کا پاسہ ہی پلٹ دیا تو بادشاہ کو ان کی بہدری پر بڑا تاجب ہوا اور اس نے اعلان کیا جو کوئی ان تینوں میں سے کسی کو گرفتار کر کے لائے گا میں اسے خاص انام دوں گا جب رومیوں نے یہ اعلان سنا تو روم کے بڑے بڑے بہدروں نے ان تینوں نجوانوں کو قید کرنے کا ارادہ کیا اور بہت سے لوگ ان جان حساروں کو قید کرنے کے لئے میدان جنگ کی طرف بڑھ گئے دوسرے دن پھر سے جنگ شروع ہی یہ تینوں بھائی سب سے نمائی تھے جس طرف روک کرتے عیسائیوں کی شامت آ جاتی ان کی گردنیں تن سے جدہ ہو کر گر پڑتی جب لالچی رومیوں نے دیکھا کہ تینوں نجوان اپنی جان کی پرباہ کے بغیر مصروف جنگے تو بہت سے رومیوں نے مل کر پیچھے سے ان بھائیوں کو گھیرے میں لے لیا اور پھندہ ڈال کر اسلام کے شہروں کو قید کر کے بادشاہ روم کے دربار میں لے گئے جب عیسائی بادشاہ نے ان تینوں مجاہدوں کو دیکھا تو کہنے لگا ان سے بڑھ کر نہ تو ہمارے لئے کوئی مال غنیمت ہے نہ ہی کوئی پیسہ نہ ہی کوئی جائدات اور نہ ہی ان کی گرفتاری سے بڑھ کر کوئی فتح ہے یعنی ہماری فتح تو یہی ہے کہ یہ تینوں آج ہماری قید میں ہیں بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلا کر کہا تمہاری بہادری قابل تعریف ہے لیکن تم نے ہمارے خلاف جنگ کی جرت کی لہٰذا تمہاری سزا موت کے سوا کچھ نہیں ہاں اگر تم اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر نصرانی ہو جاؤ یعنی ہمارے مذہب کو قبول کر لو تو ہم تمہاری جان بخش دیں گے تمہیں شاہی دربار میں عالی مقام دیا جائے گا اور میں اپنی شہزادیوں کی تم سے شادی کر دوں گا بس تم دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارا دین یعنی عیسائی دین قبول کر لو بادشاہ کی عباد سنن کر اسلام کے ان عظیم مجاہدوں نے بہت جرت مندی کا مظاہرہ کیا اور بڑی بے خوفی اور بہدری سے جواب دیا ہم اپنے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے اس دین کی خاطر سر کٹانا ہمارے لئے بہت بڑی سادت ہے تم ہمارے ساتھ جو چاہے کرو انشاءاللہ عزوجل ہم ذرہ برابر بھی اپنے دین کی طرف سے نہیں ہٹیں گے یہ کہہ کر تینوں بھائی بے ایک وقت شاہ روم کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے پیارے نبی دو عالم کے والی سلطان دو جہاں رحمتِ عالمیان نبی آخر الزمہ محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بیکس بنا میں استغاثہ کرتے ہوئے کہنے لگے یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ صدای بلند کرتے ہوئے جب ان کو بادشاہ نہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو ان لوگوں نے بتایا جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے یہ اپنے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں یعنی فریاد کر رہے ہیں پھر اس بدبخت عیسائے بادشاہ نے ان مجاہدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کان کھول کر سن لو اگر تم نے میری بات نہ مانی اور دین نے اس بھی قبول نہ کیا تو میں تمہیں ایسی دردناک سزا دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ابھی موقع ہے کہ تم میری پیشکش قبول کر لو اور خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارو ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی بہادری سے جواب دیا ہم ایسی عش و عشرت بھری زندگی پر لانت بھیجتے ہیں جو ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے محروم کر دے تم لاکھ کوشش کر لو لیکن ہمارے دلوں میں اسلام کی جو شما روشن ہے اسے کبھی بھی نہیں بجھا سکتے ہمارے دلوں میں ہمارے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے تم اسے ہمارے دلوں سے کبھی بھی نہیں نکال سکتے ہم اللہ تعالیٰ کی ویدانیت کی کبھی بھی منکر نہ ہوں گے اس کا کوئی شریک نہیں ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں تمہیں جو کرنا ہے کر لو نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ بجھے گا باشا کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ تین بڑی بڑی دیگوں میں تیل گرم کر کے ان کے نیچے آگ جلا دو جب تیل خوب گرم ہو جائے اور کھوننے لگے تو مجھے اطلاع کر دینا جلاد حکم پاتے ہی دوڑے اور تین دیگوں میں تیل ڈال کر ان کے نیچے آگ لگا دی مسلسل تین دن تک وہ دے گے آگ پر رکھی رہیں اور مجاہدین کو روزانہ دینِ نصرانیت کی یعنی عیسائیت کی عیسائی مذہب کی دعوت دی جاتی اور لالج دیا جاتا کہ تمہیں شاہی عوضہ بھی دیا جائے گا اور شاہی خاندان میں تمہاری شادی بھی کرا دی جائے گی لیکن ان کے قدم بلکل نہ ڈگمگائے چوتھے دن بادشاہ نے پھر انہیں لالج اور دھمکی دی لیکن وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا اب بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے سب سے بڑے بھائی کو مخاطب کر کے کہا اگر تُو نے میری بات نہ مانی تو تجھے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا مگر اس عاشق رسول بہادر سپاہی پر بادشاہ کی دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اسے اُبلتے ہوئے تیل میں ڈال دی جائے حکم پاتے ہی جلاد آگے بڑھے اور انہوں نے اس مرد حق کو اُبلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا آن کی آن میں اس راہِ خدا کے عظیم مجاہد کا سارا گوش جل گیا اور تیل میں اس کی ہڈیاں نظر آنے لگی بظاہر تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا گوش جل گیا ہے لیکن در حقیقت اس مجاہد نے اس گرم تیل میں غوطہ لگایا اور جنت کی نہروں میں پہنچ گیا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی اور اس کی جامع شہادت نوش کرنے کی خواہش پوری ہو گئی پھر بادشاہ نے اسے چھوٹے بھائی کو بلا کر اسے بھی لالچ اور دھمکیا دی اور کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا حشر بھی تمہارے بھائی جیسا ہی ہوگا اس مرد مجاہد نے جواب دیا ہم تو کب سے جامع شہادت نوش کرنے کے لئے بیتاب ہیں ہمیں نہ تو دولت و شہرت چاہیے نہ ہی ملک و حکومت بلکہ ہمارا مطلوب تو راہ خدا میں جان دینا ہے ہمیں موت تو بخوشی خبول ہے لیکن دین اسلام سے ہم دور نہیں جا سکتے بلاخر اس مجاہد کی بہدرانہ گفتگو سن کر بادشاہ نے حکم دیا اسے بھی اس کے بھائی کے پاس پہنچا دو حکم پاتے ہی ظالم جلات آگے بڑھے اور اس عظیم مجاہد کو بھی اولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور اس کی روح بھی عالم بالا کی طرف پرواز کر کے اس کا خواب بھی شرمندہ تابیر ہو گیا یعنی اس کا خواب بھی پورا ہو گیا پھر بادشاہ سب سے چھوٹے سپاہی اس تیسرے بھائی کی طرف متوجہ ہوا بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اسے خوب لالج دیا ہر طرح کے ہیلے بہانے استعمال کر لئے کہ کسی طرح یہ اپنے دین سے منعرف ہو جائے یعنی دین سے ہٹ جائے لیکن بادشاہ کی کوئی تدبیر بھی اس نوجوان کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکی بادشاہ کو پھر غصہ آنے لگا اور وہ اس مجاہد کے خلاف بھی کچھ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک گورنر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر میں اس نوجوان کو دین اسلام سے ہٹا دوں تو مجھے کیا انام ملے گا بادشاہ نے کہا میں تجھے مزید ترقی دے دوں گا اور تجھے خوب انام و اکرام سے نوازوں گا مگر یہ تو بتاؤ کہ تم اس نوجوان کو کس طرح بہکاؤ گے جب یہ موت سے بھی نہیں ڈڑتا تو پھر اسی کون سی چیز ہے جو اس بہادر بھائی کو اس کے دین سے پسلا دے گورنر بادشاہ کے قریب گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ عرب لوگ حسین عورتوں کے بہت شہدائے ہوتے ہیں اور ان کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتے ہیں بادشاہ سلامت پورے روم میں کوئی لڑکی میری بیٹی سے زیادہ حسین نہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ اس نوجوان کو میرے حوالے کر دیں میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا مجھے امید ہے میری بیٹی اسے ضرور اپنے حسن و جمال کے ذریعے گھائل کر دے گی اور یہ اپنے دین سے ضرور ہٹے گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں چالیس دن کی مدد دیتا ہوں اگر تم اسے عیسائی بنانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں اتنا بڑا انام دیا جائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے چنانچہ وہ گورنر جو ملک و دولت کے لالچ میں اپنی بیٹی کی عزت کا سودا کرنے کے لئے تیار ہو گیا اس عظیم نوجوان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا گھر جا کر گورنر نے اس نوجوان کو اپنے گھر کے سب سے اچھے کمرے میں رہائش دی اور اپنی بیٹی کو سارا واقعہ بتا دیا اس کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ بے فکر رہیں میں اس نوجوان کے لئے کافی ہوں میں چند ہی دن میں اسے اپنی محبت کے جال میں پھسا لوں گی چنانچہ گورنر نے اپنی بیٹی کو اس نوجوان کے پاس پھیج دیا وہ حسین دوشیزہ روزانہ اپنے حسن و جمال کا جال ڈال کر اس شرم و ہیا کے پی کر عظیم مجاہد نوجوان کو پھسانا چاہتی لیکن آفری ہیں اس نوجوان کی پاک دامنی اور شرم و خیا پر اس نے کبھی بھی نظر اٹھا کر اس فتنے باز حسینہ کو نہ دیکھا جس کی ایک جھلک دیکھنے کو روم کے ہزاروں رومیوں کی نگاہیں ترستی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ نیک بندہ نماز و تلاوت میں مشغول رہتا اس کی راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری کرتے دعا مانگتے گزر جاتی اسی طرح وقت گزرتا رہا وقت ختم ہونے میں صرف تین دن باقی تھے اس لڑکی نے جب دیکھا کہ گناہ کے تمام تر مواقع میسر ہونے کے باوجود یہ عظیم نوجوان اپنے اللہ کے خوف سے اور اپنے دین اسلام کے حکام پر عمل کرنے کے لئے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جبکہ میں اس کے پاس موجود ہوں یہ تو اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو وہ لڑکی اس عظیم مجاہد سے بہت متاثر ہوئی کہ اس نوجوان کے دل میں اس کی محبت کیا آتی وہ تو خود اس کی محبت میں ڈوب گئی اور ایک رات کہنے لگی اے شرم و حیاء کے پیکر عظیم پاک دامن نوجوان میں تمہارے عمل سے بہت خوش ہوئی ہوں اور اب میں تمہارے دین سے محبت کرنے لگی ہوں کہ جس کی تعلیمات ہی ایسی ہیں کہ کسی غیر عورت کو نہ دیکھا جائے یقیناً وہی دین حق ہے میں آج اور ابھی عیسائیت سے توبہ کرتی ہوں اور تمہارے دین میں داخل ہوتی ہوں مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لیجئے پھر اس لڑکی نے سچے دل سے عیسائیت سے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اب نوجوان نے اس لڑکی سے کہا ہمیں اس ملک سے نکل جانا چاہیے ورنہ جیسے ہی تمہارے اسلام کی خبر باشر کو پہنچے گی وہ تمہاری جان کا دشمن ہو جائے گا کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس ملک سے دور چلے جائیں اس لڑکی نے کہا آپ بے فکر رہے ہیں میں آج رات ہی سارا انتظام کر لوں گی آپ تیار رہنا ہم آج رات ہی یہاں سے اسلامی ملک کی طرف روانہ ہو جائیں گی جب رات نے اپنے پر پھیلائے تو نوجوان بالکل تیار تھا کیونکہ آج رات اسے اپنے ملک کی طرف روانہ ہونا تھا دونوں گھوڑا پر سوار ہوئے اور اسلامی سرحد کی طرف بڑھنے لگے وہ مجاہد آگے آگے یادِ الہی میں مصروف تھا بڑی تیز رفتاری سے منزل کی جانب بڑھتا جا رہا تھا پیچھے وہ نو مسلم لڑکی تھی چلتے چلتے کافی رات بیٹھ گئی تو ایک مقام پر انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی آواز سن کر وہ لڑکی گھبرا گئی اس نے سمجھا شاید دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہے وہ کہنے لگی اے نیک سیرت نوجوان اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرو کہ جس پر ہم ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے چھٹکارہ آتا فرمائیں ابھی لڑکی یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ چند شہسوار ان کے قریب آگئے انہیں دیکھ کر وہ دونوں بہت حیران ہوئے کیونکہ آنے والے شہسوار اس نوجوان کے بھائی تھے اور ان کے ساتھ چند اور نورانی چہروں والے شہسوار یعنی گھوڑوں پر سوار نوجوان بھی تھے جب نوجوان نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو فرط محبت سے ان کی طرف لپکا انہیں سلام کیا اور پوچھا اے میرے بھائیوں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا انہوں نے جواب دیا جب ہمیں اُبلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تو ہم سیدھے جنت الفردوس میں جا کر نکلے اور اللہ تعالی نے ہمیں اپنا قربے خاص عطا فرمایا اب اللہ تعالی نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے اور ہمارے ساتھ ملائکہ کی فرشتوں کی ایک جماعت بھی آئی ہے ہمیں حکم ہوا ہے کہ تیری شادی اس نو مسلم خوش قسمت لڑکی سے کروا دیں ہم تمہاری شادی کرانے آئے ہیں چنانچہ فرشتوں کی نورانی برات کی موجودگی میں اس عظیم نوجوان اور خوش قسمت نو مسلم لڑکی کا نکاح کر دیا گیا پھر وہ دونوں بھائی ملائکہ کی جماعت کے ساتھ ایک سمت روانہ ہو گئے دلہا اور دلہن حسرت بھری نگاہوں سے اس نورانی کافلے کو دیکھ رہے تھے جب وہ کافلہ نظروں سے اجھل ہو گیا تو وہ بھی ملک شام کی طرف روانہ ہوئے ملک شام پہنچ کر انہوں نے وہی مستقل رہائش اختیار کر لی لوگوں میں ان کا واقعہ بہت مشہور ہو چکا تھا اور پورے شام میں اس نوجوان کی پاک دامنی اس کے بھائیوں کی چجات اور بہدری اس نیک سیرت نو مسلم لڑکی کی قربانی اور اس کی دین اسلام سے محبت کے چرچے ہونے لگے اور آج تک ان کا واقعہ لوگوں میں مشہور ہے